اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئیوب آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے آج میں بہت ہی مزیدار ریسپی آپ لوگ کے لائیں ہوں اسپیشل اور جڑی ہم تیار کریں گے آج بنائیں گے اس کے انگریڈنز میں پہلے آپ کو فرسٹ آف آل بتا دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہمیں چاہیے ادرک لیسن تین ہری مرچیں سبز دھنیا اور اس کے اندر جو انگریڈنز ہم شامل کریں گے اس میں ہے ون ٹی سپون پیسی لال مرچ ون ٹی سپون کوٹے ہوئی لال مرچ اور تھوڑا سا اس میں ہمیں کرم سالہ چاہیے جس کے اندر دو بڑی لائچیں ہیں دارچینی لانگ اور کالی مرچیں شامل ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم ون ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا ایڈ کریں گے تو پیاز بھی ہے اور تین اتر ٹوماتر ہے اچھا جی اس کو ہم سب سے پہلے ساف کر لیں گے اس سے میں نے تھوڑا سا نیم گرم پانی کر لیا تھا اس کے اندر ٹیپ کر کے اس کو اچھی طرح سے ہم نے اس طرح سے ساف کر لیا ہے اب یہ جو مٹی پہ آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے جب دھو کر اس کو ساف کر لیا تو اس پہ ہم نے یہ گندوں کا جو آٹا ہوتا ہے وہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے لگا کر اس کو مسل کر ہم نے تقریبا پانچ سے دس ملٹ کے لئے اس کو رکھ دینا ہے اچھا جی اب یہ ساف ہو گیا تو پھر میں نے ایک اور جو آپ کو بتانا ہے یہ ایک گلاس دو گلاس میں نے اس میں پانی ایٹ کی ہیں اور پھر تین لسن کے ثابت جب یہ آپ نے اس میں ایٹ کرنی ہے تو اس کو ہم جو ہے پانی کو ابال لیں گے جیسی ہلکا سے ایک بالے کا زیادہ پائل نہیں کرنا ہے اس کو ہلکا سے ایک جوش آئے گا تو ہم اس کا یہ پانی سٹین کر لیں گے اور پھر اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اچھا جی یہ اب ہمارا جو ہے یہ ابال والا ہمارا جو ہے پرسیجر وہ پورا ہو گیا تو اب میں نے جو ابال لی ہوئی تھی وہ جو اس طرح رہ لیے اس میں وہ جتنے بھی سارے انگریز میں بتائی تھے وہ ڈال دی ہیں اور تین سے چار رہے تھے میں نے پیاز اس میں ڈال دی ہیں کٹنگ کر کے اور پھر چار جو ہے نا وہ میں نے ٹوماتر اس کے اندر ثابت ہی ہم اس میں رکھیں گے اور پھر میں نے اس میں تقریباً تین سے چار گلاس پانی ایٹ کی ہیں اور ہم نے اس کو جو ہے نا تھرٹی منٹ کا نا لگا دینا پریشر تاکہ ہماری اوجری جو اچھی طرح سے گل جائے گی جی تو دوسری طرف پھر جب یہ دیکھیں ہماری جو اوجری وہ گل چکی ہے تو پھر میں نے ایک کڑائی لے لینی ہے آپ نے اس طرح سے اور پھر اس کے اندر یہ جو ہماری اوجری جو ہم نے اس کا تیار کیا تھا مسال ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ڈالتوں کی اپتہ دیتی ہوں اس طرح سے تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ کڑھائی میں کھلے اس میں جو ہے نا کڑھائی میں ہم ڈال لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں카 ہمارے پاس یہ تیار ہو جائے گا اس طرح سے اور ہمارے جو کڑھائییں بترین جو ہے نا اس طرح سے تیار ہو جائے گی بس اب یہ ٹوماتر بقیرہ بھی دیکھیں اچھا ٹوماتر جو ہے نا وہ آپ نے ثابت اس میں ڈالنے اور پھر ان کے بعد میں چھل کے جو ہے نا وہاں پر ستار لیں گے اب جب میں اس کی بنائی کریں گے تو جو ہے نا یہ ہمارے پاس اس طرح سے اچھی طریقے سے تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس میں جو ثابت بڑی والی جولائچیاں میں تھی نا وہ بھی میں نے اس میں سے نکال دیا ہے اچھا جی اب ہم نے اس کو جو ہے نا اچھی طرح سے اس کی بنائی کرنی ہے ہم نے اس ٹائم پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جس رہی ہے ہمارا جی دیکھیں پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو رہا ہے تو اس کو اس کے اندر جو ہے نا ہم ساتھ ساتھ اس کی بنائی کرتے چلے جائیں گے بیوز بہت مزیدار بہت ٹیسٹی بنتی ہے اس طرح کے طریقے سے آپ لوگ اید آنے والی ہے اید پر ضرور ٹائی کیجئے اور مجھے کمنٹ سیکشن ہوتا ہے یہ گا سب کو کیسی لگی ہے اچھا جی اب اس کے اندر ہم جو ہے نا تقریبا میں نے اس میں جو ہے نا آ تین بڑے والے جو سبونن وہ ہم نے اس میں گھی ایڈ کر دیا ہے جی یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس ٹائم پہ ہم اس میں جو ہے نا ایڈ کریں گے جو گھی آئل جو بھی آپ لیں گے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے ہم اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے اور چلیں جی اب ہم اس کی جو ہے وہ بنائی کریں گے اور بس زیادہ نہیں آپ نے بنائی کی ٹائمنگ یہ دیکھنی ہے کہ اتنا ہو جائے کہ ہمارا مسالہ بھی ہو جائے اور جو ہے نا ہماری گھی جو ہے نا آئل جوتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے مسالے کو اور وہ جو ہے نا بس ہمیں لیجئے کہ پھر آپ کی بنائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور یہ ہم بھی اس کے اچھی طرح سے پندرہ منٹ بنائی کریں گے تاکہ اس میں سمیل وغیرہ کچھ بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ خود بتائیے گا کہ بہت مزے کی بنی ہے اچھا جی اب ہم نے اس کے اندر جو ہے نا میں نے اس کو پونتے پونتے نا اب ہم نے اس میں گرم سالہ ایڈ کرنا ہے بس ہلکا سا میں نے ڈالا کیونکہ گرمی ہے اس لئے میں اتنا زیادہ اور یہ تھوڑی سی ہم نے کالی میچیں ایڈ کی ہیں اس کے اندر پی سی وی اور پھر اس کے اندر جو ہے نا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم بس اس کو مکس کرتے جائیں گے اور دیکھئے آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ سے کس طرح سے ہماری آنڈی جو ہے وہ آئل جو ہے وہ تیار ہو گیا اور اتنی مزے دار خوش بہانے شروع ہو گیا کوئی سمیل نہیں آرہی بلکل بھی بہت مزے کا انشاءاللہ آپ بھی بنائیے گا اور یہ دیکھئے بس پھر جب یہ اس طرح سے ہماری بنائی ہو جائے گی اور آئل کی جو ہے وہ چھوڑنے لگ جائے گا مساءاللہ تو پھر ہم نے اس کے اندر میں نے جو ہے نا ایک ایک ون ٹی سپون جو ہے نا میں نے میتھی جو تھی وہ میں نے ہلکے سے پانے میں اس کو ڈیپ کر لیا تو وہ اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس میں یہ دیکھئے ہم اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور پھر اس کے اس کے ساتھ اتنے مزے کی خوش بہ آ جاتی ہے نا کہ آپ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کے اوجری میں سے سمیل اور بلکل بھی پکانے میں بھی بلکل بھی نہیں جو ہے نا آتی اور آپ لوگ ہمیشہ اوجری لیتے وقت بھی دھیان کیا کر رہے کہ جو ہے نا وہ زیادہ ایسے گندی نہ ہو صاف ہو تو پھر اس کو صاف کرنے میں اور زیادہ بھی آسانی ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ جو ٹائم میں نے وہ صاف کرنے میں لگتے ہیں اس لئے پلیس پلیس صاف کرتے ہوئے بہت احتیاس ہے جیسے میں نے آپ کو تاہی منٹوں میں اور جلدی تیار ہو جاتی ہے تو بس اس کا ہی زیارہ کام ہے پکانے میں تو بہت جلدی پاک جاتی ہے اچھا یہ دیکھیں پھر اس طرح سے میں نے اس میں سبز دھنیا بھی ایڈ کر دیا اس میں اور بس اب ہم اس کے اندر جو ہے وہاری مرچے میں ایڈ کروں گی یہ جو چار عدد ہم نے لی دی دی دو صابت ڈال دینی اور دو کٹنگر کے ڈال دینی اور بس جی یہ تیار ہو گئی ہے چلیں جی اسے نان کے ساتھ آپ صرف کریں بہت مزے کی بنتی ہے اللہ حافظ